السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایک چھوٹا سا قصہ ہے بہت ہی چھوٹا سا لیکن بہت سبق آموز ہے ہلا دینے والا واقعہ ہے ہو سکتا ہے یہ واقعہ سننے کے بعد بہت سارے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے اللہ سے پھر جڑ جائیں اس لیے پورا سننا ضرور امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکو ڈاکے ڈال رہا ہے لوگوں کو لوٹ رہا ہے پھر کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہی ڈاکو مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہے تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے جا کر اس سے کہا کہ یہ تمہاری کیسی نماز ہے یہ اللہ کے ساتھ تمہارا کیسا معاملہ ہے کہ ایک طرف تو تم لوگوں کو لوٹو ڈاکے ڈالو اور یہاں آ کر نماز بھی پڑھو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہاری یہ نماز پسند بھی آئے اور اللہ اس نماز کو قبول بھی کرے تو اس ڈاکو نے کہا کہ امام صاحب میرے اور اللہ کے درمیان سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ ایک دروازہ کھلا رہے پھر ہوا یوں کہ امام صاحب کچھ عرصے کے بعد ہج پر گئے تواف کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ کعبے کا گلاف پگڑ کے دھاڑے مار مار کے زور زور سے رو رہا ہے اور اللہ سے توبہ کر رہا ہے اور یوں کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا اور اس گناہوں کی زندگی کی طرف میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا بس اس بار میری توبہ کو تو قبول فرما لے امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں جا کر اس کو قریب سے دیکھوں کہ وہ کون خوشنصیب بندہ ہے جو اتنا رو رو کر گڑ گڑا کر آہوزاری کر کے توبہ کر رہا ہے میں اس کی شکل تو دیکھوں امام صاحب جب اس کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو بغداد کا وہی ڈاکو ہے جو سرے رہ لوگوں کو لوٹتا تھا اور ڈاکے ڈالتا تھا اور آج اللہ نے اس کو یہاں توبہ کی توفیق دی دی وہ بھی کعبے میں بھلا کر تب امام صاحب سوچنے لگے کہ یہ کتنا خوشنصیب بندہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے درمیان کے سارے دروازے بند نہیں کیے ایک دروازہ تو کھلائی رکھا تھا جو اس نے اس وقت کہا تھا اور اللہ بھی کتنا مہربان ہے کہ اس نے آخر اپنے گنے گار بندے کے لیے توبہ کے دروازے کھول ہی دیئے اللہ بڑا مہربان ہے اس لیے کبھی بھی ہمت نہ ہارے چاہے ہم کتنے بھی گنے گار کیوں نہ ہو ہم اللہ سے اللہ کے اور ہمارے درمیان سارے دروازے بند نہ کریں اور کبھی ہار نہ مانے اور شیطان کو جیتنے نہ دے اللہ کی ذات سے کیا بائید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے سارے دروازے ایک دن کھول دے اس لیے یہ سوچ کر کہ ہم تو بہت گنے گار ہیں ہم تو بہت گنے گار ہیں ہمارا اور اللہ کا جمی نہیں سکتا اللہ تو بہت ناراض ہے یہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے ایک گمشدہ بچے کی ایک گمشدہ بچے کا انتظار ایک ماں کتنی بیچینی سے کرتی ہے اس سے کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گنے گار بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ بندہ ابھی لوٹ کر آئے گا یاد رکھیں جو گناہ نہیں کرتا وہ فرشتہ ہوتا ہے اور جو گناہ کر کے اس پہ ڈڑ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے اور جو گناہ کر کے شرمندہ ہو کر سچی توبہ کر لیتا ہے وہ انسان ہوتا ہے اور توبہ کرنے کے لیے کان کو اور گال کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہوتا بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا یہ ضروری ہوتا ہے زندگی کا سب سے بہترین یوٹن توبہ ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ ہمارے گناہوں پر فوراں پکڑ نہیں کرتا بلکہ روزانہ ایک نئی صبح دے کر ہمیں روزانہ ایک نیا موقع دیتا ہے تو ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کب توبہ کریں گے ارادہ کریں میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ آج اور ابھی اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں گے کیونکہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کل توبہ کرنے والے تھے آخر میں دو لائن کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ زندگی زیست کے سائے میں تلے یا نہ تلے اپنا مو اپنے ہاتھ سے دھلے یا نہ دھلے ہم تو اسی رات کے سجدوں کو غنیمت جانے کیا پتا صبح آگ کھلے یا نہ کھلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ